موسیقی 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 خوفیہ مقدمات کا نراج کیا گیا مقدموں کی تفصیل فراہن کرنے کے احکامات جاری کرنے کی استعداد پولیس تفتیشی آفیسر کو امدان خان کی رہائے کاشت تک رسائی دینے کے کیس کی ثبات ہوئی درخواست رسائی نے موقع پہ تیار کیا کہ پولیس کی زمان پاک میں رسائی نہ ہونے سے نامزد ملزمان کی گرفتاری نہ ہو سکی عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم پنجاب کی درخواست پر نوٹس تاری کر دیئے پولیس پر تشدد جلاو گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ پیٹر آئے کے پنتالیس کارکون انصدادی دہشت گردی عدارت پیش چھلاک پریٹ کے لیے چودہ روزہ جیڈیشنل ریمان نمزد کر لیا گیا زمان پاک میں صورتحال آج بھی کشیدہ پولیس اور پیٹر آئے کارکون آمنے سامنے خیبر پختون خواہ اور گرگل بہتستان کے کارکون بھی زمان پا کے باقے موجود ہیں مقلعہ مقابات سے راستے بند شہریوں کو مشکلات کا سامنہ آج پاکستان میں بہت بڑا انتشار سر اٹھا چکا ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو ڈی فولٹ کا خطرہ ہے اور آئے میف سے اگر ہمیں پیسے نہیں ملتے تو یہ یقینی ہے کہ ہم ڈی فولٹ کر جائیں گے ماریم نواز نے توشہ خانم میں جھاڑو پھیرا پیٹر آنما پواد چودری کی میڈیا سے گفتگو بولے چھوٹے لوگ بڑے عوضوں پر پہنچنا اس سے آداریں تباہ ہو جاتے ہیں ملک میں انتشار سے سر اٹھ چکا ہے آئی ایم ایف سے کٹس نہ ملا تو ملک ڈی فولٹ کر سکتا ہے یہ پاکستان کی آر ایس ایس ہے جو یہ پی ٹی آئی کی شکل میں بنی ہے یہ جو جتھوں کی سیاست ہے جتھا ہی کٹھا کر لو دو چار پانچ ہزار آدمیوں کا اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دو تو اگر تو ملک اس طرح چلانا ہے تو پھر سارے یہی کام کر لیتے ہیں امران خان آئین اور قانون سے بالاتر ہونے کی کوشش کر رکھے ہیں وفاقی وزیر ریلوے خاچہ سادر رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے امران خان کو کئی بار عدالتوں میں بلایا گیا بغیر وہ پیش نہ ہوئے ملک سے بنانا سیاسی جماعتیں نہیں جتھوں کا کام ہوتا ہے پنجاب میں عام انتخابات کا ایک اور مرحلہ مکمبل کاغذات نام زدگی کی تفصیلات جاری دوبے بھر میں 297 حلقوں میں 7566 امیدواروں نے قاقزات جمع کروائے لاہور کے 30 نشستوں کے لیے 1070 امیدواروں نے قاقزات جمع کروائے نون لیگ نے پنجاب اور خیبہ پکتوں خواہ کے لیے پارلمانی بورٹ تشکیل دے دیا نواز شریف پارلمانی بورٹ کی سربراہی کریں گے شہباز شریف باریم نواز شاہد خاکان عباسی بھی شامل امیدواروں کو ٹرکر دینے کا فیصلہ کیا جائے گا پنجاب آمن تخابات خواہتین کی مقصود نشستوں کے لیے فہرے سیلیکشن کمیشن میں جمع نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے ترجیحے ناموں کے لسٹ جمع کروائے نون لیگ نے 48 نام پہ جبائے پی ٹی آئی کے لسٹ میں یاسمین راشد مصرط جم شید چیما پردوس رائے شامل پیپلز پارٹی نے شاسیہ عابد نرگس فیز نتاشا دولتانہ کے نام پہ جبائے مہنگائی کی اوبرسپیڈنگ جاری ہے اندازامی اب بریک لگانے میں ناکام چھے سٹیاں مہنگی پھلوں کے قیمتوں ہیں بھی آسمان پہ ادھر اکس سات سو بیس لیسن چار سو چالی سو پیاس ایک سو بیس روپے کیلو سیپ چار سو پپیتہ دو سو اسی روپے کیلو اور اکھیلا تیس سو بیس روپے درجہ میں برائلر کے تیمت کو ریورس گیر لگ گیا مرگی کا گوشت مزید پندرہ روپے سستہ پانچ سو چونتیس روپے کیلو ہو گیا زندہ برائلر تین سو اٹانیس روپے کیلو اندازوں کے تیمتوں میں سہخان دو سو چوندیس روپے درجہ میں برقرار آئی جی پنجاب کا شہریوں کو رلیف دینے کے لیے احسان اقدام تبدیلی تفتیش پورٹ ایچلاس کے تعداد ڈبل کر دی گئی شہریوں کی درخواستوں کو جلد نپٹانے کے لیے ہفتے میں دو اجلاسوں کا انعقاد چاری ہے بیس روز میں سو سے زائد زیر التباہ درخواستوں کو نپٹایا گیا سمن آباد پولیس کی کارروائے خاتون سویہ تین افراد کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا چند روز قبل شہریوں کا جھگڑا ہوا تھا ملزم کے قبضے سے پسطور اور گونیاں بنامت باغوں کے شکر میں تیز ہواوں کے ساتھ بادل برس پڑے اقبال ٹاؤن، دھرمپورا، ہربنزپورا، مغلپورا میں ابرے رحمت، گولپرگ، گلمہ چوک، جیل روڈ، ائرپورٹ اور جوڑے پھل میں بھی بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ بھی سمارچ تک جاری رکھنے کی پیش ہوئی ہائی کورٹ میں سبوگ اور عالوتکی کے خلاف کیس کی سماعت عدالتیں اکبر چوک بائی آفر پر کام تاہوک میں سانی روک دیا چوڑی سمارچ کو ریپورٹ درے چہہر میں بارش کے دوراند باسا اہلکار ایلرٹ، ایمڈی باسا کے مطابق مام انڈر باسس کلیر اور ٹرافک روا دبا ہدایت کی کہ بازید بارشوں کے پیشنڈاس ڈسپوزل سٹیشنز کی سٹینوں کو ساف رکھا جائے محکم بدلتے ہی بچھلے کی طلب میں کمی لیسکو کی طلب 3550 میگا وارڈ تک پہنچ گئی لیسکو کو سو میگا وارڈ شوٹ فال کا سامنا ہے کیٹیکری ون اور ٹو کے لیے آردی لوڈ شیڈنگ خط گمہر پنجاب کی زیرست دارب کے پاس کے بیچ میں بنائی گئے زیلی کمیٹی کا جلاس بیچ کے میار کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی گیونر نے سیٹ کانسل کے میٹنگ ایک ہفتے کے اندر کرنے کا مناسلہ وزیرعالہ کو پیش دیا بلیگو رحمان نے کہا کہ آلہ قوالٹی کے بیچ یہ پناہمی وقت بھی ضرورت ہے گیونر پنجاب بلیگو رحمان سے پاکستان ٹیکس بار کے وفت کی ملاقات گیونر نے صدر ٹیکس بار کو یادگاری شیزی ملاقات میں چودری کمل زمان بھی موجود تھے نگران وزیرعالہ موسن اکوکہ سینٹرل جیل کوٹ لکپکت کا دورہ قیدیوں کے مسائل سنے دہورتوں کا جائزہ لیا بیمار قیدیوں کو بہترین علاج پراہم کرنے کی ہدایت بولے قیدی بھی انسان ہیں انہیں بنیازی سے صورتیں ملنی چاہیں سیکیٹری سنز جارت کا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا دورہ مقرب شبوں کا معاینہ کیا احسان بٹا کے صفائی تظامات بہتر بنانے کی ہدایت شجرکاری موہم کے تخیر پودا بھی لگایا لڈی ایمپلائنز کوپیٹیف ہاؤسنگ سسائٹی میں جالسازی کروڑو روپے کی مبین اکرپشن متاثرہ فریق اندر آجوے مقدمے کی درخواست لے کر سیشن عطالت پہنچے ایڈیشنل سیشن جلج شہباس احمد نے نوٹیس ساری کرتے ہوئے جواب پر پر لیا کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس تمام شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ریکووری کے اہداف مکبر کرنے کی ہدایت کمیرشلائزیشن فیس ناندہندگان کے خلاف تک ایکشن لینے کا حکم لڈیو ایم سین فورسپین ونگ کا پریکڈاؤن غیر قانونی ڈمپنگ کرنے بارے پانچ گاڑیاں زیر تحویل پوڑے خے غیر قانونی پھیلاو اور آگ لگانے کے جھرم میں گیارہ مقدمات درچ کیے گئے سوئی نوٹرون گیس کمپری میں تک اعتباد لے طیب پیسل جنرل مینجر میٹرنگ تائیونات کرتیے گئے اکرم اللہ جنرل مینجر ایسٹ اور اشرا محمود ویسٹ تائیونات کیے گئے کبیر احمد تاہیر کو جنرل مینجر لینڈ کا اضافی چارج تفویز کیا گیا